مسلم پکش نے خارج کیا مندر کے ثبوت ملنے کا دعویٰ انجمن انتظامیہ کمیٹی کے وقیل اخلاق احمد نے کہا ہے گیانواپی مسجد میں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے یہ مسلم پکش کہہ رہے ہیں غلط فیکٹ ملا تو داخل کریں گے آپتی یہ بھی کہا گیا ضرورت پڑھنے پر ایس آئی ڈریکٹر کو کوٹ بلائیں گے ایس آئی رپورٹ کے خلاف آپتی داخل کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ گیانواپی پر ہندو پکش کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے میرے حساب سے تو جو پچھلے 2022 میں کمیشن کاروائی ہوئی تھی جو کچھ اس میں ملا تھا وہ اس بار بھی ہے اس میں یہ فوٹو تھی اس کی ناب سائز یہ سب نہیں تھا لکھا ہوا انہوں نے ایس آئی نے اس کو ناب کر کے پوری رپورٹ دیا ہر چیز کی ہر خمبے کی ہر دیوار کی کتنی چوڑی ہے کتنی لمبی ہے اگر کوئی پتھر ملے لکھا رہے تو اس سے یہ کیسے مان جائے گی صاحب یہ مندری توڑ کر کے بنایا گیا لیگل پروسس یہ کہ ہماری کمیٹی لیگل جو بیٹھے گی اس کو ساری پڑھے گی پڑھ کر کے جو اس میں اوبجیکشن کرنے لائق جنگہ ہوگی اس میں اوبجیکشن کیا جائے گا اور ضرورت پڑھے گی تو ہم ایس آئی کے رپورٹی ڈائریکٹر کو یہاں وٹنس باکس میں بلائیں گے اس پر کراس کریں گے ان سے میں ایک بار پھر سے اس بحث کو شروع کر رہی ہوں لیکن پلیز آپ سبھی خاص مہمانوں سے یہ نورود ہیں ایک ایک کر کے بولیں اپنی باری پر بولیں ڈیبیٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش نہ کریں ممتاز عالم رزبی صاحب آپ کا کومنٹ نہیں سامنے آیا ہے مسلم پکش یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہندو پکش دعویٰ کر رہا ہے اور جو ایس آئی کی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ دعویٰ ہی غلط ہے رپورٹ بھی غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوپری عدالت میں جائیں گے اس کے ویرود میں نہیں بلکل دیکھیں ہم تو شروع سے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ سمویدھان کا سممان کرتے ہیں آئین کو مانتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے اب یہاں پہ چیلنج کرنے والی بات ہے اور چیلنج کیا جائے گا بحث چلے گئے تمام چیزیں ہوں گی لیکن جو ابھی ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ یہ جھگڑا کیوں اتنا بڑھایا جا رہا ہے کیوں زمین کو بار بار کھودا جا رہا ہے کیوں اس میں مسجد اور مندر کو تلاش کیا جا رہا ہے جو چیزیں موجود ہیں کیا ہم اس میں نہیں رہ سکتے ہیں ہم نے آزادی کی لڑائی کیا ہم نے آزادی کی لڑائی اس لیے لڑی تھی کہ جب دیش آزاد ہو جائے گا تو پھر ہم جھگڑا کریں گے کہ کہاں مندر ہے کہاں مسجد ہے کہاں کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کیا اس کے لیے ہم نے یہ آزادی کی لڑائی نہیں دی لیکن رزوی صاحب رزوی صاحب کی بہت مول بات ہے کہ اگر کسی بھی پکش کو کوئی بھی آپتی ہوتی ہے تو اس کے لیے عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں اور عدالتوں کا رکھ کیا جاتا ہے اپنے عدیکار شیطر میں آتا ہے ہر کوئی جا سکتا ہے جیسے آپ جا سکتے ہیں آپ کو غلط لگ رہے ہیں ایک سیکنڈ ویسے ہندو پکش کو لگ رہا ہے کہ وہاں مسجد کے نیچے مندر ہے اس لیے انہوں نے اپنی اپیل کی عدالت میں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں رزوی صاحب دیکھیں اس لیے ہمارے ایک منٹ ہمارے سن لیجئے اس لیے جو قانون دا تھے انہوں نے قانون بنایا پارلیمنٹ میں پلیسز آب ورشی پیک اور وہ اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہی عدیہ میں کہ دیش بھٹ رہا ہے ہمارے پاس سمیہ کم ہے تاکہ دوسرے جو مذہبی مقامات ہیں ان میں چھیڑ چال نہ ہو جو جیسا ہے ویسے ہی دیش آگے بھٹ ایک سیکنڈ آپ کے ڈاؤوٹ کے لیے میں آؤں گی پارل جی آپ کے ڈاؤوٹ کے لیے میں ابھیشیق جی کے پاس جاؤں گی جو سپریم کورٹ کے ادھی وقتہ ہیں اور ان کی طرف سے سر آپ بتائیے جو پلیسز آب ورشی پیک کے بارے میں بار بار کا جا رہا ہے حالانکہ بحث یہ نہیں ہے بحث سروے کو نکارنے کی ہے ریپورٹ کو نکارنے کی ہے تو آپ ان کا ڈاؤوٹ کلیر کیجئے ابھیشیق جی سروے کو نکارنے چاہتے ہیں اپیل پچاس گراؤنڈ ہو سکتے ہیں پچاس گراؤنڈ پر یہ آگے جا سکتے ہیں بٹ اصلی مدہ جو رنگریز بھائی نے اٹھایا تھا وہ ہے پلیسز آب ورشی پیک کہ اگر یہ ریپورٹ آگئی سائنٹیفک ریپورٹ ہے مان کے چلیے یہی ریپورٹ رہے گی ایسا کچھ نیا اور ایویڈنس نہیں آ جائے گا یا کوئی کانٹری ایویڈنس نہیں آ جائے گا یا کوئی ایسا کوئی کارن نہیں آ جائے گا کہ اس ریپورٹ کو نکار دیا جائے گا تو جب یہ ہے رنگریز بھائی کا کہنا تھا پلیسز آب ورشی پیک کے اندر ان کی سمجھ تھی کہ یہ پٹیکولر سروے ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن آپ کو دیکھنے کی بات ہے کہ پلیسز آب ورشی پیک کے اندر ہی آپ کو ریلیجیس نیچر جاننا ہے اس سٹرکچر کا ریلیجیس نیچر کیا تھا اب جب یہ ریپورٹ آگئی تو ایٹ لیس جو یہ بھی کنسیڈ کریں گے پہلے یہ کلیم کر رہے تھے ریلیجیس نیچر مسجد ہے اب جب یہ ریپورٹ ای 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 دی جی لیکنی کا بھی میں کچھ نہیں کر رہا میں سب کانون کی باتیں کر رہا میں آپ کو بھیج کس طرح کس طرح چلتی ہے منی بھئی آپ کو یہ ججمنٹ آ چکا ہے آپ کو کانونی پرکریہ کے بارے میں میں بتا رہا ہوں لیکن کل ملا کر لب و لواب یہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فنہ چیز کرنی چاہیے فنہ چیز نہیں کرنی چاہیے فازل احمد صاحب اور ممتاز آلم رزوی صاحب مہرودین رنگری صاحب کل ملا کر لبولو آپ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اس کا ویروت کیا گیا ہے اور جو مسلم پکشکاروں کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا کہ ہم اوپر جائیں گے ہم اس کا ویروت کریں گے ہم اس کو چالنج کریں گے تو اس کے لئے بھی منچ کھلا ہوا ہے آپ سبی خاص مہمانوں کا بہت بہت دھنیواد